وہ جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا وہ جس نے ماں تمہارا ہو بچینا تھا مجھے ماں اچ سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو بھرانا ہے مشاور میں معصوم بچوں پر قیامت گزرے تین سال بیٹھ گئے آرمی پابلک سکول میں دہشتگردی کا نشانہ بننے والوں نے جانے دے کر خود کو عمر کیا لخت جگر قربان کرنے والوں کے زخم آج بھی تازہ تیسری برسی پر ملک بھر میں تقاریم ننے شہدہ کو دل و جان سے خراج عقیدت ٹیم نائنٹی ٹو کا بھی معصوم سپاہیوں کو سلام معصوم بچوں اور ان کے خاندانوں کی قربانیاں ناقابل فرابوش انہیں کبھی نہیں بھلا سکتے آرمی شیف جنرل قمع جاوید باجوا کا ننے شہدہ کو خراج عقیدت برسی پر خصوصی پیغام میں کہا شہدائے ای پی ایس کی قربانیاں وطن سے محبت کی اکاز ہیں بھولانا ممکن نہیں سانہائے پشاور دہشت گردوں نے کئی بہنوں سے بھائی چھین لیے دل خراج سانہے میں دو بھائیوں کو کھونے والی محفش تین سال گزرنے کے باوجود یادوں کے دیپ نہ بھشا سکی ماں کی طرح معصوم جانوں کی حفاظت کرتے اپنی جان دینے والی پرنسپل تاہرہ قاضی کی قربانی بھی دلوں میں تازہ نون لیگ باتیں نہیں کام کرتی ہے گالاں گلوچ کی سیاست ہمارا شیوہ نہیں وزرعظم کا کوہارٹ میں جلسے سے خطاب شاہد خاکان عباسی بولے اگلے الیکشن کار کردگی کی بنیاد پر جیتیں گے اصل فیصلہ پندرہ جولائی کو عوامی عدالت سنائے گی فاتح کو خیبر پختونخواہ میں ضرور شامل کیا جائے گا تحریک انصاف جانگیر ترین کے راہلی کے خلاف نصر ساری اپیل دائر کرے گی فیصلہ آنے تک سیکچوی جنرل کا اہدا خالی رہے گا عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کے کور گروپ کا اجلاس اپیل کی منظوری دے دی کسی دباؤ یا پلان کا حصہ نہیں ادلیہ پر پریشر ڈالنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا چیف جرس ساقم نصار کہتے ہیں اگر کسی کا زور چلتا تو ہڈیبیا کا فیصلہ ایسا نہ تھا تفسرے کرنے والے حقیقت سے لاعلم ہیں کچھ لوگ فیصلہ بڑے بغیر ہی تفسرے شروع کر دیتے ہیں سیاسی کچھرا عدلیہ کی لانڈرنگ میں دھلنا بند ہو جائے تو باقی مقدمات پر بھی توجہ دیں لاہور میں اس سیمنار سے خطاب نواز شریفیہ سیاسی مخالفین کے نا اہلی کی روایت درست نہیں سیاستدانوں کی یہ قسمت کے فیصلے عوامی عدالت میں ہونے چاہیے ماجہ ساد رفیق کہتے ہیں ایس ایم ویو سے متعلق آیا سادی کے حدشات بلکل درست ہیں انہیں آسان نہیں لیا جا سکتا سیاستدان اپنی سیاست کرے اداروں کو نشانہ نہ بنائیں اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کا مشورہ کہتے ہیں اداروں میں تاریخی جنگ دیکھ رہے ہیں سب اپنی حدود پر رہ کر کام کریں نواز شریف اور مریم نواز آج لندن سے روانہ ہوں گے کل پاکستان پہنچیں گے پی آئی اے کی پرواز سیون فائیو ایٹ کے ذریعے صبح آٹھ بچے لاہور ائرپورٹ پر آئیں گے سابق وزر آزم کی انیس دسمبر کو احتساب عدالت میں پیشی متوقف کسی سے ملنے میں کوئی اچ کے چاہت نہیں ملکی بہتری کے لیے تمام جماعتوں سے بات چیز جاری رہے گی پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایک سانے کے بعد دوسرے کا انتظار کیا جاتا ہے پاکستان کے عوام پر رحم کیا جائے ایٹی ایم سکیمنگ سکینڈل اف آئیے نے تحقیقات شروع کر دی بنک کے جانب سے فراہم کرتا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزموں کی شراخت کامل شروع چہرہ شراخت ہوتے ہی امیگریشن سے مسافروں کی آمد اور روان کی کا ریکارڈ طلب اف آئیے حکام نے کراچی کے تباہم ہوتیل سے تین ماہ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا زافر زبیری قتل کیس میں اہم پیش رفت ملزم عبد الرحمان نے اقبالی بیان قلم بن کرا دیا عدالت نے ملزمان خاور بندی اور عبد الرحمان کو عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا تفتیشی افسد کو اٹھارہ دسمبر تک چالان پیش کرنے کا حکم سفری دستاویزات میں جال سازی کا مقدمہ شازے بقتل کیس کے ملزم شارخ جتوئی کی رہائی کا پروانہ جاری سفری دستاویزات میں جال سازی کے کیس میں زمانت مقام عدالت نے منظور کی تھی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری مغربی قرارے اور غزہ میں احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برزا دی مازور سمیت چار افراد شہید ادھر دنیا بھر میں بیت المقدس سے متعلق امریکی اعلان کی خلاف احتجاج جاری برازیل جربری اور ترکی میں مظاہرے امریکی پرچم نظر آتش پرککک کا ہنگامہ جاری ٹی ٹین لیگ پلے آف مرحلے کا آغاز پکتونز اور بینگ آل ڈائگرز کا مقابلہ جاری پکتونز کا ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ نائنچی ٹو نیوز کی ٹیم پنجابی لیجنڈز مراتہ آریبینز کے خلاف مہدان میں اترے گی پانچویں اور چھٹی پوزیشن کا میچ بھی آج کھیلا جائے گا کراچی میں تالہ توڑ گروپ پھر سرگر ملزمان کی ایک اور کاروائی ملزمان شاہ فیصل کالونی میں دکان کے تالے توڑ کر سونا اور ایک کلو چاندی لے اڑے سونا اور چاندی کی مالیت تیس لاکھ روپے تھی اور مطلع صاف ہونے کی باوجود ملک کے بیسے علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار صورتحال مزید دو روز برقرار رہنے کی پیش کوئی کراچی میں بھی سرد ہوایں چل پڑی گرد کا توفان بھی ریکارڈ پارا مزید گرنے کا امکان